بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان آرمی میں نیو جوب دوستو آناؤنس ہوئی ہیں مارچ دو ہزار تیس کی بہت بڑی جوبز ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان جوبز کا مکمل کرائیٹیریا اور ان جوبز میں کیسے اپلائی کرنا ہے وہ بتانے والا ہوں فل ڈیٹیل سے تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پاکستان آرمی میں دوستو یہ جوبز ہیں جس میں اپلائی کرنے کی جو اپلائی سٹارٹ ہوگا دوستو وہ تیرہ فروری سے اس میں اپلائی سٹارٹ ہوگا اور دس مارچ دو ہزار تیس تک یعنی تیرہ فروری سے اپلائی سٹارٹ ہوگا دس مارچ دو ہزار تیس تک ان جوبز میں اپلائی رہے گا دوستو اس میں عمر ہے اپلائی کرنے کے لیے جو سپاہی کی ہے وہ ہے ساڑھے سترہ سے تیس سال اور تلیم میٹرک ہونی چاہیے اور کلرک کے لیے ساڑھے سترہ سے تیس سال اور تلیم انٹر میڈیڈ یعنی ایف اے ہونی چاہیے جن لوگوں کی تلیم بی اے یا بی ایسی ہوگی ان کی جو عمر ہے وہ ساڑھے سترہ سے چوبیس سال تک ہوگی اس میں قد پانچ فٹ تین اینچ ہے کلرک کا اور سپاہی کا پانچ فٹ چھے اینچ ہے چھاتی اس میں سپاہی کی ہے اٹھتر سے تیراسی سینٹی میٹر اور کلرک کی جو چھاتی ہے وہ ہے پنجتر سے اسی میٹر تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو اس میں ان جابز میں پاکستان آرمی کی جابز ہیں اس میں اپلائی زلہ میرپرخاص امرکوٹ منہی تھرپارکر کے ڈومی سیل رکھنے والے امیدوار صرف اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سارے ڈاکومنٹ آئی ڈی کارڈ ڈومی سیل تلیمی سناد سارٹیفکیٹ یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے لے کے جانی ہوں گی دس فروری تیرہ فروری سے بعد اور دس مارچ تک کہاں لے کے جانی ہوں گی دوستو پاکستان آرمی جو سیلیکشن سنٹر ہے چھوڑ کینٹ پاکستان آرمی سنٹر چھوڑ کینٹ میں جا کے آپ لوگوں نے یہ سارے چیزیں لے کے جانی ہوں گی جہاں پہ آپ لوگوں کی اپلائی ہوگی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوجوان ریجسٹرین کے لیے بھرتی آفیس چھوڑ کونٹ تشریف لائیں تو اس کی جو آن لائن ریجسٹریشن ضروری نہیں ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو لازمی مجھ سے کمنٹ بکس میں رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دوں گا نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ